سپیڈ ٹائم گراف سپیڈ ٹائم گراف اس لانگ قویسن آئے سپیڈ ٹائم گراف سے سٹارٹ کر کے اپ ٹو یہ ہمارے پاس جاتا ہے دیسٹنس ٹریول بائی ای موونگ آبجیکٹ یہ اس کے ساتھ شامل ہے لیکن عام طور پہ اس شورٹ قویسن یہ آتا ہوتا ہے اور ہر ایک اس میں ہیڈنگ جو ہے وہ سیپرلی آ سکتی ہے ایکسپیڈ ٹائم گراف ایکسپیڈ ٹائم گراف یا ایکسپیڈ ٹائم گراف اوبجیکٹ موونگ ویڈ یونی فارم چینجنگ سپیڈ سپیڈ اینڈ سو آن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سپیڈ ٹائم گراف کی سپیڈ ٹائم گراف میں پہلی بات ہم نے یہ بتانی ہے کہ ٹائم اور سپیڈ ایکس ایکسس اور وائی ایکسس پہ کہاں کہاں لیا جاتا ہے تو ٹائم جو ہے وہ ہمیشہ آلانگ ہوریزنٹل یعنی کہ ایکس ایکسس کے آلانگ لیا جاتا ہے اور سپیڈ جو ہے وہ ہمیشہ ورٹیکلی یعنی کہ آلانگ وائی ایکسس لی جاتی ہے ٹائم انڈیپینڈنٹ کانٹی اور اوپر جو ہمارے پاس سپیڈ ہے وہ ڈیپینڈنٹ کانٹی ہے تو اوبجیکٹ موونگ ویڈ کانسٹنٹ سپیڈ نیکسٹ ایڈنگ ہے ہمارے پاس اوبجیکٹ کانسٹنٹ سپیڈ سے موک کرنے کا مللہب ہے یونی فارم سپیڈ اور یونی فارم سپیڈ کانسٹنٹ سپیڈ ٹرمینل سپیڈ ایک ہی چیز کے نام ہے یعنی کہ برابر وقت میں برابر فاصلہ تیہ کرتا ہوا کوئی آبجیکٹ جا رہا ہو تو اس وقت اس کی سپیڈ جو ہوتی ہے وہ یونی فارم ہوتی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس نیچے ٹائم ہے اور اوپر کی طرف ہمارے پاس سپیڈ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں میٹر پر سیکنڈ میں ملہب ہے ٹائم جتنا مرضی گزرتا رہے پانچ سیکنڈ گزریں تو وہ اس کی سپیڈ چار ہی رہے گی دس سیکنڈ گزریں اس کی سپیڈ چار ہی رہے گی پندرہ سیکنڈ گزریں اس کی سپیڈ اتنی ہی رہنی ہے تو اس کا ملہب یہ ہوا کہ سپیڈ بیری نہیں کرتی ہے جب کانسٹنٹ سپیڈ سے کوئی آبجیکٹ جا رہا ہو تو گراف ہمارے پاس ہمیشہ ایک سپیڈ لائن آتی ہے جیسا کہ فور پہ ایک لائن نظر ہوئی لگائی ہوئی ریڈ کلر کی آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ سٹریل لائن ہمیشہ پیرلل ہوتی ہے ٹو ایکسسس یا ٹائم ایکسس بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ پورا پیرگراف ویڈ ڈائیگرام جو ہے ڈائیگرام ٹو پائنٹ ٹو ہم نے اس کے ساتھ بنانی ہے اس کے بعد ہے اوبجیکٹ موونگ ویڈ یونی فارم چینجنگ سپیڈ یونی فارم چینجنگ سپیڈ کا عملہ برابر وقت میں برابر چینج آ رہا ہے اس کی سپیڈ میں جیسا کہ آپ یہ نیچے ٹو پائنٹ ٹری گراف کو دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں پانچ سیکنڈ کے بعد اس کی سپیڈ دو میٹر پر سیکنڈ تھی اگلے پانچ سیکنڈ گزرے تو اس کی سپیڈ چار ہو گئی اگلے پانچ سیکنڈ گزرے اس کی سپیڈ چھے ہو گئی یعنی کہ ہر پانچ سیکنڈ کے بعد اس کی سپیڈ ٹو میٹر پر سیکنڈ انکریز ہوتی جا رہی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اوبجیکٹ موونگ ویڈ یونی فارم چینجنگ سپیڈ وقت کے لحاظ سے اس میں چینج برابر کا آتا جا رہا ہے تو ہم نے اس میں سب سے پہلے بتایا کہ اوبجیکٹ جب یونی فارم چینجنگ سپیڈ یا یونی فارم لی چینج کرتی ہوئی سپیڈ سے جب جا رہا ہوتا ہے تو ایسے صورت میں جو ہوتا ہے ہمارے پاس ایک سٹریڈ لائن آسل ہوتی ہے انکلائن لائن آسل ہوتی ہے جو کہ ٹائم ایکسس کے ساتھ کوئی انگل بنائی ہوئے ہوتی ہے ایس شون ان دے فگر جیسے کہ بیچ میں آپ کو نظر آئے گا ٹو پائنٹ تھری فگر لکھا ہوا ہے یہ فگر ہم نے اس کے ساتھ بنانی ہے اور جو یہ سٹریڈ لائن ہے اگر ہم اس کی سلوپ معلوم کریں تو اس سلوپ کے ذریعے سے جو ہے وہ آسانی سے ہم معلوم کر سکتے ہیں ایکسلریشن آب ڈے آبجیکٹ کیونکہ سلوپ کا مطلب ہوتا ہے ورٹیکل ویلیو ڈیوائیڈ بائی ہوریزنٹل ویلیو ورٹیکل ویلیو میں مہے پاس یہ ویلاؤسٹی آتی ہے اور ہوریزنٹل ویلیو میں مہے پاس ٹائم آتا ہے جیسا کہ اس کے ساتھ میں نے آپ کو پہلے بھی ہوتایا تھا کہ جب ہم یہ پیراغراف لکھیں کہ فرس کی آبجیکٹ یونیفارم ویلاؤسٹی سے موو کر رہا ہے تو اس کیس میں ویلاؤسٹی اس کی وقت کے لاز سے برابر چینج ہو رہی ہے اور اس کا سپیڈ ٹائم گراف جو ہے وہ ٹو پینٹ ٹو تری میں دکھایا گیا ہے اور یہ انکلائن لائن جو ہے اس کے سلوپ لے لیں تو ایکسلریشن معلوم کر سکتے ہیں اور پھر ہم نے یہ ڈائیگرام تو بنی ہوگی پھر ہم نے ایکسلریشن سے سٹارٹ کرنا ہے اور ایکسلریشن اس کا معلوم کر کے دکھانا ہے ایکسلریشن is equal to سلوپ آف اے بی ایکسلریشن سلوپ آف اے بی کیونکہ ورٹیکل ویلیو جو ہے وہ اوپر آنی ہے ہوریزنٹل نیچے آنی ہے ورٹیکل جو ہے وہ چینجن لائنسٹی ہے ہوریزنٹل جو ہے وہ ٹائم انٹر والا ہے جیسے کہ اگری لائن میں لکھا ہوا ہے سلوپ کا مطلب چینجن لائنسٹی ورٹیکل ویلیو اور چینجن لائنسٹی فور میں سے ٹو کو مائنس اوپر والی ویلیو میں سے نیچے والی مائنس rains کر دیں تو یہ ہمائے پاس چینجن لائنسٹی آگیا اور ٹائم جو تھا پانچ کے بعد دس ہوا تھا دس میں سے پانچ کو مائنس کریں تو ہمائے پاس ٹائم آ جائے گا جو کہ فائل سیکنڈھ اور فور میں سے ٹو کو مائنس کریں تو ٹو آ جاتا ہے ٹو کو فائل سے ڈیوائٹ کر دیں تو 0.4 میٹر پر سیکنڈ سکیر مائپس ایکسلیشن آ جاتا ہے تو اگر مائپس اوبجیک موونگ ویڈ یونی فارم چینجنگ سپیڈ آئے تو یہ پیراغراف کے ساتھ ہم نے یہ ایکزیمپل بھی ساتھ لکھ دینا ہے یعنی کہ ایکسلیشن بھی ہم نے سالف کر کے دکھا دینا ہے تو یہ پیراغراف کے بعد ڈائیگرام بنائیں اور ڈائیگرام کے بعد ایکسلیشن is equal to slope of a b یہ ایکسلیشن معلوم کر کے دکھائیں اس کے بعد نیکس پیج میں یہ ایکزیمپل 2.8 نہیں کرنی ایک ہی ایکزیمپل ہم اس کے ساتھ دیں گے اس کے بعد ہے distress traveling by a moving object اگر ہمارے پاس کوئی بھی speed time graph موجود ہو جیسا کہ اوپر ہمارے پاس ایک speed time graph یہ موجود ہے کوئی بھی speed time graph موجود ہو تو اس کے ذریعے سے ہم آسانی سے object کا distance travel جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں اور طریقہ کار جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس line کے نیچے جتنا بھی area ہوتا ہے اگر ہم وہ area کسی طریقے سے معلوم کر لیں تو وہ distance کی value دے دیتا ہمیں اور اگر object uniform velocity سے move کر رہا ہے تو ہمارے پاس ایک proper geometrical shape آتی ہے یعنی کہ کوئی triangle بنی ہوگی rectangle بنی ہوگی trapezium بنا ہوگا یا square بنا ہوگا تو آسانی سے ہم جو ہے geometrical shape کا formula area کا لگا کے ہم نکال سکتے ہیں distance travel by the object تو ہم نے اس میں یہ ہی لکھا ہے اس paragraph میں the area under speed time graph represent the distance travel by the object نیچے والا area distance کی value دیتا ہے if the motion is uniform then the area can be calculated using an appropriate formula for geometrical shape represented by the graph اگر جو ہے uniform ہوگی my above motion تو پھر آسانی سے کوئی نہ کوئی geometrical جو ہے formula apply کر کے جو ہے وہ ہم معلوم کر سکتے ہیں distance traveled distance traveled پھر آسانی سے کچھیں اس کے بعد پھر آسانی سے کچھیں اس کے بعد نیکس پیج میں دیکھیں یہ ہم نے کہا ہے کہ equation of motion جو ہے ان پانچ چیزوں کے درمیان تعلق کو ریپیزنٹ کرتی ہیں اور پانچ چیزیں کونسی ہیں initial velocity ہے final velocity ہے acceleration ہے اور time ہے اور distance ہے جب یہ short question آئے what are equation of motion تو یہ لکھنے کے بعد تینوں equations بھی لکھنی ہیں یعنی کہ ہم نے لکھنا ہے vf یہ لکھا ہوا ہے equation 2.5 میں vf is equal to vi plus 80 پہلی question لکھنی ہے دوسری question لکھنی ہے s is equal to vit plus half 80 square اور پھر ہم نے تیسری question لکھنی ہے جو کہ ہمارے پاس ہے 2.8 equation 2as is equal to vf square minus vi square تو اگر short question آئے تو نہ صرف definition کرنی ہے بلکہ definition کے ساتھ ہم نے تینوں equations بھی لکھنی ہے اور آپ گوھر سے دیکھیں تو تینوں equations میں vi آتا ہے vf آتا ہے a آتا ہے s آتا ہے t آتا ہے یعنی کہ پانچ چیزیں آتی ہیں initial velocity, final velocity, acceleration, time and distance تو ہم نے definition میں یہ لکھا these equations relate initial velocity, final velocity, acceleration and distance traveled by the object اور پھر ہم نے end میں تینوں equations بھی لکھ دینی ہے